اچھا آپ بتائیں گی کہ آپ لوگ کتنے عرصے سے یمن میں مقیم تھے ہم لوگ کوئی دیڑ سال سے یمن میں مقیم تھے اور اس دوران جب ہم گئے جب ہوتیز نے نہیں ٹیک آور کیا تھا سانہ کو انہوں نے لازٹ ایر سپٹیمبر میں سانہ کو ٹیک آور کیا لیکن ان کے کنٹرول سانہ کو کنٹرول کرنے پر سارے لوگ پشتے کچھ ایسا نہیں تھا کہ وہاں پینک کریئٹ ہوا نہیں آپ سانہ میں آپ لوگوں کی رہشتی جی جی سانہ شہر میں رہشتی ہے ہماری اچھا تو وہاں پہ کوئی مدلہب کوئی سیکٹیرین ٹینشن موجود تھی کیسے مساجد کے حوالے سے یا نماز پڑھنے کے حوالے سے یا آپس میں تعلقات کے حوالے سے یعنی کس طرح کے تعلقات تھے وہاں پہ شیعہ اور سنی فیملیز کے درمین بلکل وہاں پہ سیکٹیرین ازم تو جو پرانے لوگ بھی رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا وہاں پہ مسجد ایک ہوتی تھی جس میں شیعہ اور سنی مل کے نماز پڑھتے تھے ایسا وہاں پہ ہے ہی نہیں کہ ہر مسلک کی الگ مسجدیں ہوں سب مل کے نماز پڑھتے ہیں اور ایسا کوئی ایشو نہیں تھا وہاں پہ سیکٹیرین ازم نہیں تھا اچھا جب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہوتیز نے وہاں پہ ٹیک آور کرنا شروع ہوا تو عوام کا رد عمل کیا تھا عوام کا رد عمل وہاں کیونکہ یمن کا نیچر ہی ہے کہ کبھی خبیلہ کوئی آتا ہے کبھی کوئی ان کو اس چیز سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا تو اس لیے وہ کچھ اتنا بودر نہیں کیا ان لوگوں نے انہیں کوئی نہ خوشی تھی نہ کوئی غمتا جو اہلے سنت اور باقی لوگ تھے اور یہ جو جنہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا وہ بہت تھوڑے سی لوگ تھے اچھا یہ بتائیں کہ وہاں پہ کوئی کلنگز ہو رہی ہیں کوئی قتل عام ہو رہا ہے نہیں بلکل بھی نہیں کوئی اس طرح کی چیز وہاں پہ آپ لوگوں نے وٹنس کی ہو یعنی ہوتیز کے وہاں پہ قبضہ کرنے کے بعد نہیں بلکل بھی نہیں ایون جو ہم پاکستان بتاتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ کراچی سے بہتر حالات ہیں اچھا یہ کوئی اس طرح کا بھی سلسلہ رہا کہ یہاں سے لوگ وہاں جا کے انہوں نے کوئی ہیٹ سپیچ پریچ کرنی شروع کی ہو یا اس طرح کا کوئی سلسلہ ہوا ہو یہاں پہ یہاں سے پاکستان سے تبلیغی جماعتیں بہت جاتی تھی وہاں پہ اور وہ مسجد میں جا کے درس وغیرہ مطلب اپنے طور پر جو دیتی تھی لیکن ہمیں لگتا تھا کہ وہ اس سے نفرت زیادہ پھیل رہی ہے پہلے سیکٹریزم نہیں تھا لیکن اس کے بعد زیادہ وہ زیادہ ہو گیا کہ لوگ شیعہ سننی ان چیزوں کو سمجھنے لگے وہاں پہ لیکن یہ کہ مساجی دیکھ ہوتی تھی نماز ایک ہی جگہ پڑھتے تھے مساجی دیکھ ہوتی تھی نماز ایک ہی جگہ پڑھتے تھے یہ باومنگ جب شروع ہوئی ہے اس سے پہلے کیا ایسا تھا کہ یمنیوں نے کوئی سعودی عرب پہ حملہ کیا تھا اس کے جواب میں سعودی عرب نے اٹیک کیا ہے بالکل بھی نہیں یہ ان کا اپنا انٹرنل معاملہ تھا بلکل بھی یمنیوں نے ان پہ کوئی اٹیک نہیں کیا تھا ان فیکٹ یہ ان کا آپس کا جیسے ہمارے ملک میں کسی بھی پریزیڈن کو آپ ہٹا دیتے تو ہم پہ تو کوئی اور کنٹری آ کے اٹیک نہیں کرتی ایک زیادہ کسی طرح ان کا رائٹ تھا انہیں امریکن پپٹ نہیں چاہیے تھا اپنی کنٹری میں تو انہوں نے اپنے پپٹ پریزیڈن کو ہٹانے کے لیے ایک شروع کی تحریک جو اس کا سبب یہ نکلا کہ وہ سعودیہ کو تھوڑی بری لگی تو انہوں نے انہوں نے اوپنی اٹیک تھا رات میں ساری فیملیز آٹنگ کر رہی ہیں گھوم رہی ہیں پھر رہی ہیں اور صبح کوئی دو بجے کے خریب رات میں بومنگ شروع ہو گئی تو کوئی وارننگ نہیں دیتی سعودی گورمئنٹ نے تو یہ بومنگ سیوڈین علاقوں پہ ہوئی یا ملٹری کیمپ پر ہوئی کہاں ہوئی وہاں ملٹری کیمپ تو ہے نہیں مطلب وہ سکیترڈیا ہیں ہوتیز کے کچھ کہی رہتے ہیں پہلے دن ان پہ ہوئی اور سب سے پہلے سعودیز نے سانا ائرپورٹ کو تباہ کیا جس میں ان کے پاس ایک ہی رنوے ہے جو ان کے پرائیوٹ پلینز کے لیے اور ائر لائنز کے لیے اور ائر فورس کے لیے دونوں کے لیے یوز ہوتا تھا تو انہوں نے ان کے سارے ائرکرافٹ اور رنوے کو سب سے پہلے بوم کر دیا تو اب میرے خیال سے تو ہم نے اتنے دن میں کوئی یمینی ائرکرافٹ کو ہوا میں فلائے کرتے ہوئے نہیں دیکھا اچھا وہاں پہ پاکستانیوں کے ساتھ یمینیوں کا سلوک کیسا ہے بہت اچھا یمینی تو کہتے ہیں منہینہ منہینہ کے آپ ہماری آنکھوں پہ آپ ہمارے سر پہ انتہا سے زیادہ اچھا ہے ایون اس سچویشن میں کہ جبکہ انہیں پتا تھا کہ پاکستان نے ان پہ اٹیک کر دیا ہے پاکستانیوں نے اٹیک کیا ہے پاکستانی مطلب انوال ہے ان کے پاس یہ کونسپ جا رہا ہے اور وہ اس چیز کو سیریسلی لے رہا ہے اور ہم سے کہتے تھے کہ پاکستان نے ہمارے ملک پہ اٹیک کر دیا ہے اور سعودیز کے ساتھ ملکے لیکن اس کے باوجود وہ ہماری عزت کرتے رہے انہوں نے فوڈ سپلائے کسی کھانے کی چیز پہ چارانے تک نہیں بڑھے ان تین دنوں میں ٹھیک ہے آپ لوگ کی جب مومنٹ ہوئی جب آپ لوگوں نے ایوکیٹ کیا جا رہا تھا وہاں سے تو کہیں پہ ہوسیوں نے یمینیوں نے آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا کسی جگہ نہیں بلکل بھی نہیں سب سے پہلے جو ہمیں روکا گیا تھا جو ٹی وی پہ بہت اس کی ہائپ ہو گئی اور لوگوں نے بیان دیے کہ جی کال کر کر کے کہ ہمیں روک لیا گیا ہے وہ صرف اس لیے روکا تھا کہ لیگل پروسس تھا کہ ہمارے پاس نو سی نہیں تھی اور وہ نو سی جیسے ہی ہم نے انہیں دی انہوں نے ہمیں الاؤ کر دیا کہ آپ آگے جائے انفیکٹ انہوں نے ہمیں سیکیورٹی دی آل دا وی فرام سانہ ٹو ہدیدہ انہوں نے جب ہماری بسس وہاں کھڑی نہیں تھی اور نو سی کا ویٹ کری تھی تو وہ آباوٹ کوئی دس بارہ بسس تھی تو ہوتیز نے ہمیں آکے کہ آپ سکیٹرڈ ہو جائے دو دو بسس کھڑی کریں ایک جگہ پہ کیونکہ اگر آپ نے ایک جگہ بسس کھڑی کی تو یہ ساتھ بچ گئے اور ساؤتی پلینز اٹیک کرنے والے ہیں تو آپ کی بسس کا کاروان جو ہے اوپر سے ایزی لی نظر آئے گا تو انہوں نے پھر ہم لوگوں کی بسس کو تھوڑے تھوڑے اپروپرییٹ فاصلے پہ کھڑا کیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے ساتھ جو پاکستانی امبیسی تھی انہوں نے آپ کو اس حوالے سے گائیڈ نہیں کیا کہ ایک مل جو کے انڈر اٹیک ہے کہ وہاں پہ اتنا بڑا کاروان اگر موف کرے گا تو اس کو ڈیمیج کیا جا سکتا ہے یہ ہوسی آپ کو بتا رہے تھے نہیں ایمبیسیڈر ویسے ہمارے بہت اچھے ہیں مطلب اس سے زیادہ اچھا انسان ہم نے نہیں دیکھا لیکن اس وقت ایمبیسیڈر پہ بھی پریشا تھا کہ ہم سب کو لے کے نکلیں پاکستانیوں نے بہت زیادہ پریشایز کر رہے تھے کہ آپ ہمیں یہاں سے لے کے نکلیں تو انڈر اٹیک آ سکتے تھے لیکن الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوا اچھے یہ بتائیں کہ ہوسیوں کا رویہ ہمارے میسیڈر کے ساتھ کیسا ہے بہت اچھا بہت اچھا سارے ایون جب ہمیں وہ این او سی کے لیے روکا گیا تو اس میں ہمیں دیڑ گھنٹے لگے مینوائل چاروں طرف ہوتی تھے ایمبیسیڈر نے اتر کے وہیں پہاڑوں کے بیچ میں نماز پڑھی ہے بچے وہاں اترے اور انہوں نے اپنی سیلفیز لی ہیں پہاڑوں پہ کھڑے ہو کے اور مطلب یہاں پہ بعض گروہ ہوسیوں کو کمپیر کر رہے ہیں دائش کے ساتھ تو کیا زبا بابا بھی کر رہے ہیں ہوسی کسی کو قتل کر رہے ہیں کوئی اس طرح کی چیز ہے کہ یہاں پہ بہت سارے صحافی اور تجدیہ نگار جو ہیں اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں بلکل بھی نہیں زبا کرنا تو کجا وہ بچے وہاں باہر نکل کے مطلب جو کہہ رہے تھے لوگ عزتوں کو خطرہ ہے یہ وہ جوان لڑکیاں پہاڑوں پہ کھڑے ہو کے پکچرز کھچواریاں وہ سب اپنی سیلفی سٹکس لے کے وہاں کھڑے ہوئے تھے اور اپنی تصویریں لے رہے تھے ایسا کوئی ایشو نہیں تھا کوئی مزبہیو کر رہے تھے کوئی مزبہیو نہیں ایک چھے سو پاکستانی آئے ہیں وہ ہمیں پہاڑوں کے بیچ میں مار کے پھیک بھی دیتے کسی کو نہیں پاتا چلتا کیونکہ سانا میں اگر آپ ہائٹ پہ جائیں تو وہاں سگنل نہیں آتے تو انہوں نے رات کو ہمیں کوئی بارہ بجے کے اراؤنڈ ایک چیک پوسٹ پہ روکا وہ چیک پوسٹ تھی ان کا نورمال پروسس تھا کہ وہ روک کے صرف ٹوج ڈال کے دیکھتے کہ اندر ہے کون تو اسی وقت ہمارے پاس ایسے میں سائے کہ یہاں پہ ہمارے پریزیڈن نے جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ پاک آرمی ساپورٹ کرے گی سعودیہ کو سیم ابویسلی ان کی بھی کوئی انٹیلیجنس ہوگی انہیں بھی ایس ایم ایس آیا اور انہوں نے ہمیں روکا اور پھر اپنے کسی ہیڈ کو کال کیا اور ان کے ہیڈ نے کہا کہ ان کو جانے دو تو انہوں نے ہم سے کہا کہ پاکستان ہمیں مار رہا ہے لیکن ہم تمہیں جانے دے رہے ہیں تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ اس سے زیادہ ہمارے لئے شرمندی کا مقام یا ہمارے موہ پہ تماشا نہیں ہو سکتا کہ ہمارا ملک انہیں مار رہے ہیں جو ہمیں یہاں سے سیف پیسج دے کے نکال رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جب آپ لوگ آئے ہیں ائرپورٹ پہ تو میڈیا نے آپ لوگوں سے سوال جواب کیا تو آپ لوگوں نے یہ بات ان کو کلیئر کی کہ یہاں وہاں آپ لوگوں کے ساتھ برا سلوک نہیں ہو رہا تھا یا یہاں پہ جو میڈیا پہ کیمپین چلائی جا رہی ہے ہوسیوں کے یمنیوں کے خلاف اس میں کوئی صداقت نہیں ہے جی انہوں نے ہم سے جب پوچھا جب ہم نے انہیں یہ باتیں بتانی شروع کی تو ان میں سے ایک آدم نے کہا کہ دیکھیں میڈیا ابھی آلموسٹ پیڈ ہے انہوں نے ریال لیے میں تو وہ آپ کچھ بھی کہتے رہیں گے وہ نہیں چلائیں گے ابھی وہ یہ صرف چاہتے کہ آپ ہمیں ان کی بری باتیں بتائیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا کیا کسی نام سے کہا کہ آپ نیگٹیو پوائنٹ بتائیں جی انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے برا کیا کیا تو ہمارے پاس کچھ تھا ہی نہیں بتانے کو کہ برا انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں اچھا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کو ان کے داخلی معاملات میں پڑھنا چاہیے سعودی عرب کی جو بومبنگ کیمپین ہے اس کا حصہ بننا چاہیے اور اسے وہاں پر موجود پاکستانیوں کو نقصان ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہے میرے خیال سے تو سعودی عرب کو بلکل بھی نہیں پارٹ لینا چاہیے کیونکہ یہ ان کا داخلی معاملہ ہے انفیکٹ اس وقت وہاں کے اہل سنت اور اہل تشیو بھی ایک دوسرے کے ساتھ کافی کوپریٹ کر رہے ہیں پہلے وہ ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فائٹ تھی لیکن جب سعودیا نے اٹیک کر دیا تو انہیں اسی چیز کا خصہ ہے کہ یہ ہماری آپس کی جنگ تھی اس میں سعودیا کیوں کودا تو اور اور ان کی طرف سے کسی خصم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی ائرپورٹ پہ انہوں نے ہمیں جوس پانی سینوچز یہ سب فرہام کیے اور ائرپورٹ پہ بھی جو ہمارا اتنا پانچ سو پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ ایک رات پہلے سعودیا نے اٹیک کیا تھا تو کافی ائرپورٹ گندہ ہو رہا تھا اور سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ابھی ہم آپ کو انٹر نہیں ہونے دیں گے تو چاروں طرف سے ہمیں ہوتیز نے گھیرا ہوا تھا حفاظت کے لئے اور بعد میں انہوں نے آکے ہمیں ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ لوگ چھوٹے چھوٹے گروپس میں سکیٹرڈ ہو جاؤں سامنے کچھ خالی بیلڈنگز تھی اور انہوں نے ہم سے کہا بہت تمیز سے کہ آپ لوگ ان بیلڈنگز میں چلے جائیں کیونکہ اگر اللہ نہ کرے سعودی پلینز آگئے تو آپ ان کے لئے بہت سوفٹ ٹارگیٹ ہوں گے تو وہ آپ کو ایزیلی اتنے سارے بندوں کو ہٹ کر سکتے تو آپ لوگ ڈیوائیڈ ہو جائیں تاکہ وزیبل نہ ہو ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ